اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویورز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ مریم نواز نے اپنے بیٹے جنیس افدر کی شادی حال ہی میں کی ہے اور ان کی شادی کی تصویریں بہت زیادہ وارل ہو رہی ہیں جی تو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مریم نواز کی بہو آئیشہ سیفر رحمان کے بارے میں کہ وہ کون ہیں ان کی ایج کتنی ہیں وہ جنیس افدر سے کتنی پڑی ہیں اس کے ساتھ ہی وہ کتنی پڑی لکھی ہیں اور ان کے والد زیفر رحمان پر کون سے کرپشن کے کیسیز ہیں جن کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ سکتے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ چیکے میں چنل کو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ویورز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے پر کوئی بھی تقریب کرنے پر پابندی تو نہیں لیکن یہ مہینہ گم کا مہینہ ہے جس کی وجہ سے اس مہینے میں کوئی بھی تقریب نہیں رکھی جاتی لیکن اگر بات کی جائے ان کی شادی کی تو مریم نواز نے اپنے بیٹے کی شادی تیرہ محرم الحرام کو کی جس کی وجہ سے انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا لیکن اگر بات کی جائے ان کی شادی کی تو ان کے کپل کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ عائشہ سیفور رحمان نے پنک کلر کا خوبصورت جوڑا پہنا ہوا ہے اور جنیس سفدر نے بلیک کرڑ کا پینٹ کوٹ مریم نواز نے بیٹے کی شادی تیرہ محرم کو لنڈن میں بہت ہی شاندار طریقے سے کی اگر بات کی جائے عائشہ سیفور رحمان کی تو عائشہ سیفور رحمان اس سے پہلے سوشل میڈیا پر نظر نہیں آئے جس کی وجہ سے لوگ ان کے بارے میں جانا چاہتے تھے عائشہ سیفور رحمان 1992 میں پاکستان میں پیدا ہوئی اور اس کے بعد اپنی پڑھائی کے لیے لنڈن چلی گئے انہوں نے لنڈن سے ہی سیاست کی ڈگری حاصل کی وہاں پڑھئے جنیس سفدر سے ملی کیونکہ جنیس سفدر ان کے کلاس فیلو تھے پھر جیسے ہی ان دوروں نے اپنی ڈگری 2017 میں مکمل کی انہوں نے پاکستان آ کر بہت ہی شاندار طریقے سے انگیجمنٹ کر لی عائشہ سیفور رحمان جنیس سفدر سے دو سال بڑی ہیں کل سوم نواز انہیں بہت زیادہ پسند کرتی تھی کیونکہ یہ سیاست میں انٹرسٹ رکھتی ہیں اور پڑی لکھی انٹیلیجنٹ لڑکی ہیں اگر بات کی جائے عائشہ سیفور رحمان کے والد سیفور رحمان کی تو سیفور رحمان پر 2012 کو کرپشن کا بہت ہی سخت قسم کا کیس ہوا جس کی وجہ سے وہ اپنی فیملی کو لے کر پاکستان سے فرار ہو گئے سیفور رحمان نواز شریف کے جگری دوست ہیں اس کے بعد اب تک سیفور رحمان پاکستان نہیں آئے لیکن 2018 میں سیفور رحمان پر ایک ہور بہت ہی بڑا کیس ہوا جس میں ان کے گھر سے 30 لکشریز کار برامد ہوئی جو کہ انہوں نے کافی عرصے سے اپنے گھر میں چھپائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے بھی تک پاکستان کا مو نہیں دیکھا سیفور رحمان پر اتنا سنگین کیس ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کبھی بھی نہیں آسکتے تو فیورز ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائی اگر آپ کو مریم نواز کی بہو اور جنیس افتر کی بیوی کے بارے میں سن کر کیسا لگا اور کیا آپ ان کی بیوی کے بارے میں پہلے جانتے تھے یا پھر آپ کو ہماری ویڈیو سے ہی انفرمیشن ملی کائنڈلی ہمیں یہ بتانا نہ بھولے کے اس کے ساتھ ہی مر ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا